بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے تمام قومی ادارے اور پنجاب پولیس پر امن اور شفاف انتخابات کے لیے مکمل تیار پنجاب پولیس کے ہونے ہار افسران کی قابلیت کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف ورل پولیس سمیٹ نے ایم ڈی پنجاب سیر سیٹیز اتھارٹی ڈی آئی جی ایسن یونرس اور ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان کو بین الاقوامی اوارڈ کے لیے منتخب کر لیا افسران کو دبائی میں منعقیدہ تقریب شرکت کے لیے انویٹیشن موصول پنجاب بھر سے گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار بان فائف سینٹر میں ساٹھ ہزار ایک سو ارتیس ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار دو سو اکاون کالز پر بروقت رسپونٹ کیا گیا جبکہ بیالیس ہزار دو سو انتالیس کالز غیر ضروری قرارتی گئیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک آوانین کے خلاف ورزی پر دو ہزار تین سو پچاسی الیکٹوانک چالان جاری کیا گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے پانسو اکہتر مشکوک سرگرمیوں کی آپدرویشن تھی ڈی پیو مزفرگرڈ سید حسنین حیدر اور ڈیپٹی کمیشنر میاں عثمان کی قیادت میں غیور کشمیری بہنبائیوں سے زہار ایک چیہتی کلیر ویلی کا نکاد ریلی میں تاجران سیول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان کی قصیر تعداد میں شرکت اور شیخ پورا پولیس کا الیکشن دو ہزار چوبیس سے قبل زلے بھر میں گرینڈ اپریشن الیکشن لڑنے والے اور ان کے حامیوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ پکڑا گیا فیصل آباد میں اپنے ناظرین سے بڑی خوشخبری شیئر کر رہے ہیں انتظار کی زحمت تمام ہوئی اور فیصل آباد سے سیٹی منصوبے کا افتتاہ کر دیا گیا کئی سالوں سے جامد منصوبے کا پہلا فیص صرف پنتانس دن میں مکمل کیا گیا منصوبے کے لیے جدید سافت ویر اور ٹکنالوجی مقامی طور پر تیار کی گئی ہے مزید تفصیلات اس خصوصی ریپورٹ میں فیصل آباد کے شہر والوں کو بہت بہت مبارک ہو یہ ایک ایمپوسیبل ٹاسک تھا جو ساروں نے مل کے مکمل کی ہے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے فیصل آباد سے سیٹی پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا وزیراعلا نے دو سال کا منصوبہ صرف پنتانس دن میں مکمل ہونے پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا اور پنجاب پولیس کی اس اہم کامیابی کو سراہا منصوبے کے پہلے مرحلے میں فیصل آباد میں چارٹ سو چھانمے کیمرے نرسم کیے گئے ہیں جبکہ مجموعی طور پر دو سو تیس مقامات پر چودہ سو تیس کیمرے نرسم کیے جائیں گے افتتاہی تقریب سے خطاب میں وزیراعلا نے مختصر مدت میں سیٹسٹی پروجیکٹ کی تکمیل پر پنجاب سیٹسٹی آتھارٹی، پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی پورڈ، محکمہ، تعمیرات و مواصلات اور پلاننگ انڈ ڈیولمنٹ بورڈ کی کاوشوں کو سراہا پی آئی ٹی بی اور ایسن یونس اگر ان کو موقع ملا آپ میری بات یاد رکھیں یہ انٹرنیشنل پروجیکٹس یہاں لے کے آئیں گے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کے جدید منصوبے آرٹیفیشل انٹیلجنس اور مشین لرننگ مڈیول سے لیسیں جو کرائم کنٹرول کے حوالے سے پولس کی استعداد میں نمائع اضافہ کریں گے سیف ان سمارٹ سٹیز کی اہمیت کے پیش نظر حکومت پنجاب فیصل آباد کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اور گجنامالا میں بھی جدید سیف سٹیز منصوبوں کا قیام عمل میں لارہی ہے راولپنڈی میں 306 مقامات پر 886 کیمرے جبکہ گجنامالا میں 315 مقامات پر 1685 کیمرے نصب کیا جا رہے ہیں اور دونوں منصوبوں کے فرسٹ فیز کا جلد استطاع ہوگا وزیراعلا پنجاب سید محسن رضا نقوی نے سیف سٹیز گجنامالا کا افتحات کر دیا سیف سٹیز پروجیکٹ میں مقامی طور پر تیار کردہ سوفویرز اور ٹکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے جس سے عربوں روپے کی بچت ممکن ہوئی ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ وزیراعلا پنجاب محسن نقوی نے سیف سٹیز گجنامالا سینٹر کا افتحات کر دیا پہلے مرحلے میں اب تک گجنامالا میں 238 کیمرے نرس بکیے گئے جبکہ مجموعی طور پر 315 مقامات پر 1650 کیمرے نرس بکیے جانگے کیمروں کی تنصیب سے پولیس کی پیشہ پرانا مہارت میں اضافہ اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہوگا وزیراعلا پنجاب نے صرف 45 دنوں میں سیف سٹی منصوبے کے پہلے فیز کی تکمیل پر تمام ٹیم کم بھارک باتی ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ بھاد اور گجنامالا کے بعد راولپنڈی سیف سٹی منصوبے کا افتح ہوگا یہ سب سے بڑا مقصد پولیس کا کرائیم کو نیچے لانا ہے یہ سیف سٹی بھی کرائیم کو نیچے لانے کے لیے بنا ہے لوگوں کو ریلیف ملے کم سے کم کرائیم ہو کرائیم فائٹر بن کے کرائیم کرنا ہے اور آپ وہ آنکھیں اور کان ہیں پولیس کے جن سے پیچھے بیک اینڈ پر بیٹھ کے کرائیم کو کٹرول کرنا ہے شہریوں کے جانمال کے تحفظ کے لیے سیف سٹی کے جدید منصوبیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ مڈیول سے لیس ہیں جو پولیس کی استعداد میں نمائیں اضافہ کریں گے انشہکار منصوبوں میں مقامی طور پر تیار کردہ سافٹ ویئرز اور ٹکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اس سے ہر بون اوپے کی بچت ممکن ہوئی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمرکہ سیکیورٹی مضیامات سے متعلقہ ہم پیغامل ایکشن دوہزار چوبیس کے پرامن انعقاد کے لیے الحمدللہ پنجاب پولیس تیار ہے اندخابی عمل میں گڑھ بڑھ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق سخت کارونی کا روائی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن دوہزار چوبیس الحمدللہ پولیس تیار ہے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پاکستان کی آرم فورسز اور سیول آرم فورسز تمام اکٹھے ہوگئے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے حکم کے مطابق الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کے اندر لازمی بات ہے انگزائٹی ہوتی ہے لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے لڑائی جگڑے کا چانس ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے لوگ الیکشن کورڈ کی وائلیشن کرتے ہیں جس کی قطن اجازت نہیں ہے ہم آپ کو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ این آر ٹی سی کے ساتھ مل کے کیامراز انسٹال کر دیئے ہیں یہ کیامراز ہائیلی سینسٹیو اور سینسٹیو پولیس تیشنز کے اوپر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ کیامراز بلک بلیکنگ یہاں الیکشن میٹریل موجود ہے پولیس کی ہیوی ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور انٹرسٹنگلی ہمارے تمام ایس ایچ اوز اور تھانے دار جس ٹیلی فون سے ایکوپٹ ہیں اس کے اندر لیٹسٹ ایپس سیف سیٹی کی اپنی پاکستان کی بنائی بھی لگا دی گئی ہیں جہاں سے ہم ان کی نا صرف لوکیشن دیکھ سکتے ہیں ان کے کیامراز کو یوز کر سکتے ہیں بلکہ وائرلیس کمیونکیشن کا ایک آلٹرنیٹ سسٹم بنا چکے ہیں الیکشنز کے اوپر کسی بھی کوڈ آف کنڈیکٹ کو توڑنے کی قطن نہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو آنی ہاتھ سے نپتا جائے گا قانونی طور پر اس کے خلاف کاروائی ہوگی ہم آپ کو ایک سیف انوائرمنٹ دے رہے ہیں الیکشن کی جیسا کہ ہم نے اپنے تھانوں میں ایک انتہائی ویلکمنگ انوائرمنٹ دی ہے یاد رکھیے گا پاکستان کے تمام قومی ادارے الیکشنز کو یقینی بنا رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشنز کے بعد انشاءاللہ ایک دیموکرٹک گورنمنٹ اس ملک کو آگے لے کے چلے گی گربڑ کرنے والوں کو یہ کلیر اور کیٹیگوری کا بیغام ہے کہ قانون انتہائی سختی سے عمل میں آئے گا اور آپ کو کیفرے کردار تک پہنچائے گا اگر کسی نے قانون کو ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ایک بہتری انوائرمنٹ میں الیکشنز کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمارا حامی ہوگا پنجاب پولیس کے ہونہار افسران کی قابلیت کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف ورلڈ پولیس سمیٹ نے ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ڈی آئی جی ایسن یونس اور ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان کو بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا ورلڈ پولیس سمیٹ ایوارڈ کے لیے ایک سو اسی ممالک کے پولیس افسران کے مختلف کٹیگریز میں غیر ممولی کارکردگی زیر غور آئی ڈی آئی جی ایسن یونس نے پنجاب پولیس ڈیجٹالائزیشن آئی ٹی اصلاحات سیف سیٹیز کا دارہ کار وسیع کرنے میں شاندار کردار ادا کیا جبکہ ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان نے کیمنٹی پولیسنگ منشیات کے خاتمہ تعلیمی داروں کو منشیات سے پا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ورلڈ پولیس سمیٹ کی جانب سے ایمڈی سیف سیٹیز ایتھارٹی ایسن یونس ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان کو ایوارڈ کے لیے دبائی میں منقضہ تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے ایوارڈ کے میٹی نے سخت ترین سیکروٹنگ کے بعد پنجاب پولیس کے افسدان کے ایوارڈ وینر کے طور پر شارٹ لسٹ کیا پنجاب پولیس افسدان کا ورلڈ پولیس سمیٹ ایوارڈ کے لیے منتخب ہونا پاکستان پولیس سروس کے لیے فاخر کی بات ہے آج ہی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر نے عالمی سطح پر پنجاب پولیس کا نام روشن کرنے پر افسدان کو مبارک بات پیش کی محکمہ محولیات اور سیف سیٹیز موگریڈار کے مطابق مجموعی طور پر لہور کے ارکوالٹی انڈیکس 135 ریکارڈ کیا گیا مال لوڈ پر 165 پنجاب یونیورسٹی 154 جبکہ پنجاب سیف سیٹیز ایدھارٹی میں 149 ریکارڈ کیا گیا ہے بلا شبہ فضائی علودگی مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے اکمہرین سیحت کی ان اڈوائز پر عمل پیرا ہونا ہوگا جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں وافر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گلہ کپڑا ضرور استعمال کریں کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ شموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھر شیخبورہ پولیس کا الیکشن دوہزار چوبیس سے قبل زلے بھر میں گرینڈ اوپریشن الیکشن امیدواروں اور کارکنان سے بڑی مقدار میں غیر کارونی اسلحہ برامت کے لیا کیا عام اندخابات کے پیشنے زلزلہ بھر میں پولیس نے گرینڈ اوپریشن کیا ہے اور بڑی مقدار میں اسلحہ کی بڑی کھے برامت کی ہے الیکشن امیدواروں اور کارکنان سے دو سو چھبیس کلیشن کوف سمیت آٹھ سو تیس بور کی بندوقیں قبضیں ملی گئی ہیں جبکہ سات سو ستر افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں ریجنل پولیس آفیسر بابر سرفاز کا کہنا ہے کہ پرامن الیکشن کے نقاد پولیس کی اولین ذمہ داری ہے خلاف ورزی کی صورت میں پولیس بلا تفریق کا روائی عمل میں لائے کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی بخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی